نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زی سنگم پر نیوز ایٹ فائیو میں ہوں آپ کے ساتھ حجید ودیشوں میں بلیک منی رکھنے والوں کے نام جلدی ہی سامنے آ سکتے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے سرکار سے یہ کہا ہے کہ وہ تین دین کے بھیٹر ودیشوں میں پیسہ رکھنے والوں کے لسٹ یاچکہ کرتا رام جیٹ ملانی کو ساپ دے کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جانچ پوری ہو چکنے والے معاملوں میں سبھی سوچنا ہے یاچکہ کرتا کو ساپ دے وگر سپریم کورٹ نے سرکار سے بلیک منی پر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کو کہا ہے اور کورٹ نے کہا ہے کہ سرکار تین ہفتے کے بھیٹر ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے تین ہفتے کے سفرے کورٹ کے ساتھ بھی ہفتے ہیں جواب کورٹ نے اس سرکارے کے ساتھ بھی دوری جسیر جسیت جنمائے کے لئے جسیت جنمائے کیا اور وہ شایت مجموزی تعمل کیا اورہا ہے جسیت سیت کامیتی اور اس کے لئے دکھر جسیت کامیت Pہمیام یقینی قرآن کی طرف جسیت مئتہ جنمائی جسیت کامیت 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 اس لئے اس اپس اپنیز ہونے کے بعد وہ نام چاہتے ہیں اس کے اپنے اس سے بجدار ہے تو آپ کے سب جگہ حاضر ہیں کہ ایسی ہم بی شاہ کو اسی تی کا چیرمنٹ کریا ہے وہیں ارجیت پسائت کو وائس چیئرمن بنایا ہے بی ایم شاہ نے پہلے ہی ایس ایٹی کے دکشتہ کرنے پر سمطی دے دی ہے جسٹس شاہ نے اڑیسا جھارکن جیسے راجیوں میں ماننگ گھوٹالے کی جانچ کی تھی تو یہ اس وقت کی بڑی خبر سپریم کورٹ نے ایس ایٹی گھٹت کرنے کے لیے سرکار کو کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد تین دن کے بھی تر نوٹیفکیشن جاری کر دیں اور اس ایس ایٹی کا دکش بنایا ہے جسٹس شاہ کو ایم بی شاہ کو اس کا دکش بنایا گیا ہے تو لگاتار کالے دھن کا مدہ اٹھتا رہا ہے چناؤں کے درمیان بھی ستہ دھاری پارٹی اور وپکشی پارٹیاں اس کو لے کر اپنے اپنے طرح سے لوگوں تک بات پہنچاتی رہی ہیں اپنی پارٹی کی منشاہ رکھتی رہی ہے لیکن سرکار پر یہ آروپ لگے کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے چار جولائی دو ہزارے گیارہ کو یہ ایک آدیش دیا تھا جس میں سرکار کو جرمنی کی سرکار سے پرابت بھارتی جمع دھارکوں کی سوچی جمع کرنے کا آدیش دیا تھا اور پورے پرکرن کی جانچ کے لیے وشش جانچ دل گھٹت کرنے کا ندیش بھی دیا تھا لیکن اتنے دنوں تک یہ ٹال مٹول ہوتا رہا اور اس ٹال مٹول کے بعد کورٹ نے اسے اپنی او ماننا مانتے ہوئے انتیس اپریل کو سوچی جمع کرنے کو کہا تھا اور سرکار نے اس کے بعد پچیس لوگوں کی پچیس خاتہ دھارکوں کی ایک لسٹ سوپی تھی جن کے ایک آنٹ جرمنی کے بینک میں ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ آپ زور پکرتا دیکھ رہا ہے اور کچھ دے پہلے ہم نے اس مدد پر زی سنگم کے سمپادک واسندر مصر سے بات کی تو آپ کو بتائیں گے یہ کیا کہا ہے ہمارے سمپادک نے لگی اس سے پہلے بتائیں آپ کو منگروار کو سرکار نے سپریم کورٹ میں کالا دھن چھپانے والے چھبیس لوگوں کے ناموں کے لسٹ رکھی تھی اور اس میں سرکار نے کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ اٹھارہ لوگوں کے خلاف جان چل رہی ہے جبکہ آٹھ لوگوں کے خلاف کوئی معاملہ نہیں بنایا ہے آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے بائیس اپریل کی سنوائی میں سرکار سے ویڈیشی بینکس میں کالا دھن رکھنے والوں کے نام کا خلاف کرنے کو کہا تھا کورٹ نے کہا تھا کہ ایک جرمن بینک نے کئی سال پہلے ہی بلیک منی رکھنے والوں کے لسٹ دے دی تھی تو سرکار نے اس کا خلاف کیوں نہیں کیا سرکار لگاتار یہ کہتی رہی ہے کہ کالا دھن رکھنے والوں کو سرکار نہیں چھوڑے گی لیکن اس بابت سرکار نے کیا قدم اٹھائے اس پر لگاتار سندے بنا رہا 2011 میں ہی ویت منترالہ نے کالے دھن کے ادھیان کے لیے کہ آئیوگ کا گھٹھن کیا تھا آئیوگ نے جولائی 2012 میں ہی اپنی ریپورٹ دے دی تھی لیکن اسے آج تک ساروجینک نہیں کیا گیا تو یہ سوال سیدھا اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے جو اس ریپورٹ کو سامنے آنے سے روک رہا ہے اور اس مدے پر جو راجنیتی ہوتی رہی ہے پردھان منتری پت کے لیے بی جے پی کے امیدوار نریجر موڈی نے کالے دھن پر کانگریس پر تیکھا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے ویدیشوں میں کالا دھن چھپانے والوں کے لیسٹو گوشت کرنے میں تین سال کا سمیں آخر کیوں لے لیا ہے یہ ماں بیٹے کی سرکار چھوڑ لوگوں کو بچھانے میں لگی ہوئی ہے بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا کالا دھن چین کا ویدیش میں ہے جرمنی سے پتہ چلا ہے وہ نام بتاؤ سپریم کورٹ کو نام دینے میں تین سال لگا دیئے پس سو جب سپریم کورٹ نے نام مارا تب کالے دھن بے ایمان لوگوں کے اٹھارہ لوگوں کے نام انہوں نے سپریم کورٹ کو دیئے کس کو بچا رہے تھے ماں بیٹے یہ چھوڑ لوٹروں کو کب بچا رہے تھے تو ویدیشوں میں بلیک منی رکھنے والوں کے نام اب جلدی ہی سامنے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ تین دن کے بھیتر ویدیشوں میں پیسہ رکھنے والوں کے لسٹ یاچکہ کرتا رام جیٹ ملانی کو سوپ دے کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جانچ پوری ہو چکنے والے معاملوں میں بھی سبھی سوچنائیں یاجکہ کرتا کو سوپے اور اگر سپریم کورٹ نے سرکار سے بلیک منی پر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی ایسائیٹی گٹھت کرنے کو کہا ہے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سرکار تین ہفتے کے بھیتر ایسائیٹی گٹھت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی کورٹ نے جسٹس ایم بی شاہ کو ایسائیٹی کا چیئرمن بنایا ہے وہیں ارجیت پسائت کو وائس چیئرمن بنایا ہے بی ایم شاہ نے پہلے ہی ایسائیٹی کے دھکشتہ کرنے پر سہمتی دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ جسٹس شاہ نے اوریسا جیسے راجیوں میں ماننگ گھٹا لے کی جانچ کی تھی کالی دھن کا مددہ لگاتار راجنیتی میں چھائر آیا لیکن سفتہ دھاری دل اور وپکشی دل ایک دوسرے پر آروف مرتے رہے ہیں لیکن اب تک یہ نام سامنے نہیں آ پائے حالانگی سرکار نے بوٹ کی پھٹکار کے بعد کڑی پھٹکار کے بعد پچھلے دنوں چھبیس لوگوں کی ایک سوچی سوپی تھی چھبیس خات آدھارکوں کی سوچی سوپی تھی اب جو معاملہ آگے بڑھایا ہے اور کوٹ نے کہا ہے کہ اس پر ایسائیٹی سرکار گٹھت کرے سوپرم کورت میں ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کے لئے سرکار کو کہہ دیا ہے کالے دھن کے مددے پر اور یاچکا کرتا کو اب تک کی تمام سوچنائیں بھی دینے کو کہا ہے کوٹ نے یاچکا کرتا رام جیٹ ملانی کو سرکار یہ سوچنائیں سوپے تو آنے والے دنوں میں جلدی کالے دھن رکھنے والوں کی لسٹ سابجنیک ہو سکتی ہے یہ ابھی کی تازہ خبر بڑی خبر اور ہمارا ساتھ اسی مددے پر زیادہ بادشویت کے لئے جی سنگم کے سمپادک واسندر مشی جی جڑے ہوئے ہیں واسندر جی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی سمجھنا چاہوں گا ہمارا درشک بھی کہ اس ایس آئی ٹی کے مائنے کیا ہے جس طرح سے کالے دھن کا مددہ آج سے نئی زمانے سے چھایا ہوا ہے اس میں اب سپریم کورٹ نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ دیش کوئی امید پالے سیکھر دیکھیں ماملہ دو ہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا اور دیش کے کچھ ریٹائیڈ بیوروکریٹ اور ججج نے مل کے ایک آئی آر آئی نام سے سنسطھا بنائی تھی اور اس سنسطھا نے کچھ اس جمانے کے بہت ہی تیج ترار اور ماندار عدکاریوں کو جمعہ سوپا تھا کہ کالے دھن کا پتہ لگائیں اور کالے دھن کا کس کس طرح سے انویسٹمنٹ ہوا ہے دیش کے باہر کے ملک بینکوں میں اور دو ہزار آٹھ سے جو ایکسرسائز شروع ہوئی تھی جو ریسرچ ورک شروع ہوا تھا وہ دو ہزار دست میں جا کے پورا ہوا اور اس پورے ریسرچ ورک کو اتر پدیس کائیڈر کے ایک آئی پی ایس ادھکاری جاسویر سنگھ نے سمحالا تھا اور ہزاروں پنے کے انفرمیسنس ڈاکومنٹس کو کھنگالنے کے بعد اس کی جانچ پرطال کرنے کے بعد ایک جنہیت یاچکہ تیار کی گئی تھی دو ہزار دست میں اور اس سمیہ سپریم کورٹ میں وہ جنہیت یاچکہ آئی آر آئی کی طرف سے داخل ہوئی اور جو ریبیرو صاحب تھے جو دیش کے جانے مانے ریٹائرڈ پولیس ادھکاری ہیں ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں ریبیرو صاحب کی طرف سے آئی آر آئی نے ایک جنہیت یاچکہ داخل کی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے انرود کیا گیا کہ دیش کے باہر جو کالا دھن جمع ہے اُس کی جانج کرائی جائے ایسائیٹی بنا کر اُس کے کچھ دن بعد دوسری ایک پی آئیال داخل ہوئی رام زیٹ ملانی جی کی طرف سے تا اِس طرح سے دونوں پی آئیال ایک ساتھ اُس پر ہیئرنگ شروعی دو ہزار دس سے اور جس پر کہ آج یہ انتیم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا سرکار دو ہزار دس سے لے کر اور آج تک لگا تار اس پورے معاملے میں ہیلا حوالی کرتی رہی اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ لگاتار اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ایسا ایٹی نہ بنانی پڑے اس لئے کبھی الگ الگ کمیٹی بنا کے کمیشن بنا کے کبھی معاملے کی جانچ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو سوپ کے اس پورے معاملے کو چار پانچ سال تک لٹکانے کی کوشش کی گئی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ جانچ ایجنسیوں کے ادھیکاریوں نے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دباؤں میں آ کر ان ادھیکاریوں کو داگی بنانے کی کوشش کی جو دو ہزار آٹھ سے لے کر اور دو ہزار دس تک اور اس کے بعد بھی کالے دھن کے خلاف مہیم میں سامل تھے خاص طور سے جسویر سنگھ اور اتر پردیش کے ہی ایک سینئر آئی ایسا ادھیکاری بیجی سنکر پانڈے ہم اپنے درسکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس میں حسن علی کانڈ اجاگر ہوا تھا دیس میں حوالہ کاروباری کا جو کہ پونے اور بامبے اور دیس کے باقی حصوں سے حوالہ کا کاروبار کرتے تھے اور جب وہ ماملہ اجاگر ہوا اس کی جاچ انفوسمنٹ ڈائریکٹر ڈائریکٹریٹ کو سوپی گئی تو سرکار نے کچھ ادھیکاریوں کے جریعے ان دو ادھیکاریوں کو ٹارگٹ کیا کیونکہ یہ دونوں ادھیکاری دو ہزار آٹھ سے لگاتار کالا دھن کے خلاف جو ریسرچ ورک چل رہا تھا جس میں جے افری بیرو جسٹیس آرسی لہوٹی پرکاس سنگھ جے ام لنگ دو سریکھے ریناؤنڈ لوگ سامل تھے تو اس میں ان دو ادھیکاریوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عدالت کے جریعے ان ادھیکاریوں کے بیرود کوئی پرمان نہیں ملا اور تب سے لے کر اور آج تک سرکار کی طرف سے یہی کوشش رہی ہے کہ اس معاملے کو یا تو تھنڈے بستے میں ہی رکھا جائے اور نہیں تو اس کو کسی نہ کسی روپ میں ٹال مٹول کیا جائے لیکن آج جس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنا انتیم نیڑے سنایا ہے اس کے بعد دیش کی جنتہ کو ایسے تمام ایماندار اور کرمت عدیکاریوں کو ایک بار نیائے بیوستہ میں کانون کے ساسن میں پھر سے بھروسہ قائم ہوگا اور اب امید کی جا رہی ہے کہ جو کالے دھن کے کاروباری تھے جو پچھلے ایک عرصے سے سرکار کی آنکھ میں دھول جھوک رہے تھے جنتہ کی آنکھ میں دھول جھوک رہے تھے سرکار اور ستہ میں بیٹھے ہوئے کچھ شیرس لوگوں کے ساتھ ساٹھ گھاٹ کے دم پر اپنے کو بچائے ہوئے تھے وہ جلدی ہی بے نکاب ہوں گے واسن جی ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جب سرکار نے 26 لوگوں کے لسٹ سپریم کورٹ کو سوپی تھی اس سمیں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے صاحب یہ قرار کیا ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ ساروزنی کروپ سے سامنے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آج وہ نام آ سکتے ہیں اب رام جیٹ ملانی کو یہ لسٹ سوپ دی جائے گی جو قرار ہوا اسے سوچزلان کی سرکار نے اپنی سنصد میں وہاں پر پارید کرا لیا اس قرار کے بعد جو سینٹرل بورڈ آف ڈائریک ٹیکسس کے چیئرمن پرکارشن تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس قرار کے بعد جو کالا دھن پہنچائیں گے ان کے نام سامنے آتے رہیں گے تو کیا اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے یعنی اس دو ہزار گیارہ سے پہلے جنہوں نے کالا دھن ان بینکوں میں رکھا ہے ان کے نام پھر بھی سامنے نہیں آ پائیں گے سیکھر دیکھئے جس طرح سے ہمارے دیش کی نیائے پالی کا پرو ایکٹیو ہے جس طرح سے دیش کا جنمانہ بھرست اچار کے خلاف اپرادیوں کے خلاف کالے کاروبار میں لگے ہوئے لوگوں کے خلاف جاگ رکھتا دکھا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں چاہیں جتنی پیس بندی ہو لیکن اب کوئی بھی قانون کے سکنجے سے بچ نہیں پائے گا یہاں پر ہم ایک بات اور اپنے درستوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ عدالت میں بیچارہ دھین تھا تو سرکار نے کوشش کی کہ اس پورے معاملے کی جانچ انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو سوپ دیا جائے لیکن سرکار کے روئیے کو دیکھتے ہوئے بعد میں عدالت نے ان سبھی معاملوں کو انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے واپس لے کر سائٹی کے حوالے کر دیا اور آج جس سائٹی کا گھن ہوا ہے اب وہی سائٹی دیش میں اس طرح کے جتنے معاملے ہیں کالے کاروبار سے سبن دیت کالے دھن سے سبن," ک докумین کرے گی ت shrinking چل رہی تھی کرپریٹ گھرانوں کی ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بے ایمان ادھکاریوں کی ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بے ایمان نیتاؤں کی ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اب وہاں بہت دن تک چلنے والا نہیں ہے لگتا ہے کہ سمیہ آ گیا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں اور برسوں میں وہ سبھی کے سبھی چہرے بے نکاب ہوں گے چاہے وہ کارپریٹ گھرانے ہو راجنیت کے دھورندھر ہو یا نوکر ساہی ہو واسن جی پچھلے دنوں کی یاد آگئی جب آپ نے لیکھ کیا لگاتار زی میڈیا پر بھی ہم نے اپنے چینل کے مادہم سے آپ کے مادہ درشن میں ان چیزوں کو درشکوں کے سامنے رکھا ہے جب جب یہ معاملہ آیا ہے اور سپریم کورٹ نے جب بھی کوئی گائیڈ لائنس دی ہے یا سرکار کو پھٹکار لگائی ہے جو بھی پرگتی ہوئی اس پورے معاملے میں ہم لگاتار اس پر سپیشل پروگرامز بھی کرتے رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں سرکار ستہ دھاری پارٹی کانگریس اس میں زیادہ دوشی ہے اس بات کے لیے کہ وہ نام سالب جنک نہ ہو یہ مدہ زیادہ آگے نہ بڑھے لگاتار اس میں روڑے اٹکائے گئے دیکھیں عام طور پر راشت پتی کے پت پر جو بیٹتا ہے لیکن یہ بات اس سمیہ کی ہے جب پرنم مکھر جی دیش کے بیٹت منتری ہوا کرتے تھے اور پرنم مکھر جی کے بیٹت منتری کے روپ میں کام کرتے ہوئے کالا دھان کا معاملہ سب سے زیادہ سرکھیوں میں رہا اور پرنم مکھر جی نے سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر بھرپور کوشش کی تھی کہ اس پورے معاملے کو اس آئیٹی کو نہ سوپا جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک دیش کے لیے دور بھاگ ہے کہ یہ کئیسا بیٹت منتری جو بعد میں دیش کے راشت پتی جیسے بہت ہی مریادی تو سمبانیت پت پر کابیج ہے اس کے جب بیٹت منتری تو کال میں کالا دھان کے معاملے میں کوئی خاص پردتی نہیں ہوئی اور نہیں تو اس پورے معاملے کو بھرپور دھنگ سے اُلجھانے کی کوشش ہوئی اور اس میں لگ بھر سب ہی راجنیتک دل اندرونی طور پر سامل تھے کہا جاتا ہے کہ ہمام میں سم ننگے ہیں کالے دھان کے معاملے میں دیش کے تمام ایسے کارپوریٹ گھرانے جو رات و رات ایک معمولی کاروباری سے دنیا کے امیر لوگوں کی سرینی میں جاتر کھڑے ہو گئے وہ راجنیتا جو الگ الگ راجیوں میں ستہ میں آنے کے بعد چند مہینوں میں چند بھرسوں میں دنیا کے باہر کے ملکوں میں اپنا کالا دھان جمع کرنے میں جھٹ گئے یہ سبھی لوگ اب لگتا ہے کہ وہ سمائے آ گیا ہے کہ جلدی بے نکاب ہوں گے اور دیش کی جنتہ کے سامنے ایسے سبھی لوگوں کا نام اجاگر ہوگا باسن جی نریندر موڈی نے کہا تھا پچھلے دنوں کہ جو کالا دھان ہے اسے ہم سامنے لائیں گے اور جو مدھیم ورگیے کر داتا ہیں اس دیش کے ان لوگوں میں اس کا بٹوارہ کر دیں گے کیا اس دشا میں باتیں آگے جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں دیکھیں کالے دھان کی محیم یہ سچ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پولٹیکلی اٹھایا تھا لیکن اس کا کریڈٹ پولٹیکل پارٹیز کو دینے کے بجائے ان اماندار ادھکاریوں کو دینا چاہیے ان اماندار ججز کو دینا چاہیے جو لوگ کی نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد لگاتار اس محیم کو چلاتے رہے اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو سپریم کورٹ میں پی آئیل داخل کر کے لگاتار اس مقدمے کی پیر بھی کرتے رہے چیہوں رام جیٹ ملانی ہو جی اپری بیر ہو بی جی سنگھ کرپانڈے ہو جس بیر سنگھ ہو جسٹس آرسی لہوٹی ہو یا جی ایم لنگ دو ہو دیش کے راجنیتک بلوں نے رسمی طور پر جرور اس مدعے کو اٹھایا اور ہم اگر کریڈٹ دینا جہاں تک بات ہے تو اس میں لالکرس اڈوانی کے یہاں بھومکہ رہی ہے لالکرس اڈوانی نے پچھلے چناؤں کے دوران بھی اور چناؤں کے بعد بھی لگاتار بلیک منی کا مدہ سنسد کے اندر اور باہر بہت ہی پرباہوی دھنگ سے اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اڈوانی کے ہی دباؤں میں راجنیتک دباؤں میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پولٹیکل دباؤں میں اور ان ایماندار ادھکاریوں اور ججج کے دباؤں میں سرکار کو بار بار پہترے باجی کرنی پڑی بار بار الگ طریقے کی جاج کمیٹیاں بنا کے اس معاملے کو الجھانا پڑا لیکن آج جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ نیڑے سنایا ہے اس سے اب لگتا ہے کہ ایک امید کی کرڑ دکھ رہی ہے اور دیش کی جنتہ کے سامنے جلدی ہی وہ سبھی سفید پوس کالے کاروبار میں لگے ہوئے لوگوں کا نام اجاگر ہوگا چناؤ کے وقت ہی واسندر جی اس طرح کی باتیں جب عام ہو رہی ہیں چناؤ میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت پیسہ کالا دھنکہ لگا ہے دونوں پرمکھ پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ایک دوسرے پر کیچر اچھالتی ہیں لیکن ایک ایک لیمیٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کا ویرود نہیں کرتی ہیں اس مدد پر بھی اس طرح کی پارٹیاں تو یہ جو ابھی چناؤی موسم ہے اس میں اس طرح کی باتیں آنا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا اثر پڑے گا آگے چناؤ میں بھی کیا اس کا اثر دکھایا سکتا ہے دیکھیں اجا چناؤ تو اب انتیم پھیج میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس آدیش کو چناؤ سے جوڑ کے نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ ایک لیگل پروسیڈنگز تھی لیگل پرکریہ تھی اور اس کی شروعات دوہجار آٹھ سے ہی ہو گئی تھی دوہجار دس میں بیدیوات پی آئیل داخل ہو گئے تھے سپریم کورٹ میں اور دوہجار دس سے لگاتار جو بھی پیٹیسنرز تھے چاہوں رامجیٹ ملانی ہو یا آئی آر آئی کے بیمبران ہو وہ لوگ لگاتار بہت ہی صدت سے اور بہت ہی پربھاوی طریقے سے اپنے اپنے پی آئیل کی پیر بھی کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ماملے کو اور اس آدیش کو چناؤں سے جوڑ کا نہیں دیکھا جانا چاہیے اور جتنا راجنیتک طور پر نقصان ستاروڑ دل کو ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ آج کا یہ جو آدیش ہے آنے والے فیجز کے جو چناؤں ہیں اس میں ستاروڑ دل کے لیے شاید انتیم پیل کا کام کرے باسن جی ایک چیز اور بہت دلچسپ ہے کہ سرکار نے جو چھبیس لوگوں کے نام سوپے تھے ابھی ہماری سنبھادتہ سے ہمارے بات ہوئے انہوں نے کہا کہ اٹھارہ ماملوم سرکار نے کہہ دیا کہ وہ جان چل رہی ہے آٹھ لوگوں کے خلاف اس نے کہا کہ آٹھ کی معاملہ بنتا نہیں ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ جو آٹھ لوگ ہیں وہ نیتا ہی ہیں ہائی پروفائل نیتا ہیں جن کے وہ نام تھے اچھا ایک صبح ہو بھی سرکاروں کا رہا ہے خاص طور سے کانگریس پارٹی کا یہ دورپا نے کہا تھا کہ بہت اچھی طریقے سے کانگریس جانتی ہے کہ اس کے فسے ہوئے لوگوں کو کیسے بچایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اگر یہ سرکار مان لیجے اس کے ساتھ یہ دوبارہ نہیں بھی آتی ہے تو کیا اپنے کل کانٹے اتنے مضبوط نہیں کیے ہوں گے کہ کم سے کم پانچ سال وہ بچے رہے ہیں ان سب چیزوں سے سیکھر مجھے لگتا ہے کہ اب اس پیکولیشن کی بہت زیادہ آؤ سکتا نہیں ہے وقت آیا ہے کچھ مہینوں کے اندر وہ سبھی نام بے نکاب ہوں گے چاہے وہ کارپریٹ گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں راجنیت سے تعلق رکھتے ہوں یا نوکرساہی سے تعلق رکھتے ہوں انافیشلی سمیہ سمیہ پر کالے دھن کے بارے میں تمام لسٹ الگ الگ سورسز کے جریعے ہم لوگوں تک بھی آتی رہی ہیں اور اس میں تمام ایسے نیتاؤں ادھکاریوں اور کارپریٹ گھرانے کے لوگوں کا نام آتا رہا ہے جو کی بعد میں اس کا خندن کرتے رہے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور دن تک انتجار کرنا چاہیے اور جو ایس آئی ٹی جو ہی جاتھ شروع کرے گی تو کچھ ہی دنوں کے اندر وہ سب ہی نام اجاگر ہو جائیں گے جن کو دبانے میں کے اندر سرکار یا ہمارا پورا پولٹیکل سسٹم ایک عرصے سے سکریے تھا جی وازن جی ایم بی شاہ کو جس طرح سے اس ایس آئی ٹی کا دھکش انیوکت کیا ہے کوٹ نے اس کے پیچھے کی کیا بھومی کا رہی ہے بی شاہ کی اور آگے کتنی امید جگتی ہے اس بات کو لے کر دیکھیں آج ایس آئی ٹی میں جن دو نیا ادھیشوں کا نام آیا ہے ان کی انٹیگریٹی ان کی آنیسٹی ان کی جو اسٹیٹ فوروڈنس ہے ان کی ورکنگ سٹائل وہ جگ جاہر ہے اور جوڈیشیری میں اور دیش میں ان کی ایک الگ عجت ہے الگ سمبان ہے تو ایسے لوگ جب اس طرح کے سنسٹیب سنسٹیب ماملے کی جانچ کریں گے تو امید ہے کہ ان کے دوارہ کی گئی جانچ بھی نسپکچ ہوگی اور بینا کسی فیر اور دباؤ کے وہ اپنا کام کو انجام دیں گے بلکل باسن جی ایک چیز اور ہے جو سپریم کورٹ ہے اس نے ادھاکش اور اپادھاکش کے نام تیع کر دیا ہیں باقی کے جو ٹیم ہیں وہ کہا ہے کہ سرکار تیع کریں اس سے پہلے دوہزار گیارہ میں جب سرکار نے سنسٹ میں پورا اپنا بیورہ رکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ دوہزار بارہ تک جانچ جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی نیشنل انسٹیٹوٹ آف پبلک فائننس اینڈ پولیسی نیشنل انسٹیٹوٹ آف فائننس اینڈ منیجمنٹ اور نیشنل کاؤنسل فور اپلائی ڈکانومک ریسرچ کس طرح سے وہ نومینیٹ کر سکتی ہے یا اس کے پاس کس طرح کے بکلپ ہیں جبکہ ادھاکش اور اپا ادھاکش سپریم کورٹ کے ہیں پوری مانیٹرنگ سپریم کورٹ کی سیکھر ابو سرکار کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں چاہے اگلی سرکار جس بھی راجنیتک دل کی بنے لیکن اس معاملے میں اب کسی کی ساید ہمت نہیں ہوگی تو وہ کوئی آگے چل کے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے اور سائٹی کا جو بھی میمبر نومینیٹ ہوگا سرکار کی طرف سے وہ ان دو ججج کے ماتھاں تھی کام کرے گا اور اس کو یا شاید وہ ہماکت نہ کر پائے کہ اس انٹیگریٹی اور اس ایماندار چھوی والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کسی طرح کا کوئی ہیرا پھیری کر سکے واسنجی تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کارپوریٹس گھرانوں کے اور ان راجنیتاؤں کے بڑے بڑے ناموں کے بڑے بڑی شخصیتوں کے نام جب سامنے آئیں گے تو بہت ہرکنپ مچے گا راجنیتی میں بھی یہ دیکھیں ہم کو لگتا ہے کہ ابھی کلینسنگ پروسس کی شروعات ہونے والی ہے اور ایک ساتھ دیش میں دو طرح کے بدلاؤ دکھائی دے رہے ہیں ایک ماملہ جو پچھلے دو ہزار دس سے چل رہا تھا وہ اب اپنے انتین پڑاؤ پر ہے اور اس کا بے نکاب ہونا اس میں ان لوگوں کا نام آنا سربجنک ہونا اب بہت ہی کم سمیں بچے آئے دوسری طرف راجنیتک بدلاؤ بھی اب بلکل سن نکٹ ہے اور سولہ مائی کے بعد لگتا ہے کہ جو بھی دیش میں سرکار بنے گی وہ اصائد پچھلی سرکاروں کی تلنا میں عام جنتہ کے پرتی زیادہ جباب دے ہوگی زیادہ سمبیدنسیل ہوگی زیادہ پاردرسی ہوگی ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا ہے سپریم کورٹ نے کالے دھن پر ایسائیٹی کے گھن کے لیے ادھکش اور اپاددھکش نیوکت کر دیے ہیں اور ساتھی بھارت سرکار اب تو کالے دھن کو خپانے کے لیے نیا دور کی شروعات بھی ہو چکی ہے جس کے چلتے اب ودشوں میں جمع کالے دھن کو دیش ملا کر سفید کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے ان کچھ ملکوں کی لوٹ کے زریعے جن کے ساتھ بھارت نے کرمکت سندھی کر رکھی دنیا بھر میں کم سے کم 28 ایسے ملک ہیں جہاں بھارت کا کالے دھن سب سے زیادہ جمع ہے سوڈجلینڈ بھارتی کالے دھن کو جمع کرنے کا سب سے بڑا کیندر ہے جہاں کے کئی پرمک بینک بھارتی کالے دھن کی طاقت پر فل پھول رہے ہیں جو دیش سے جنتہ کا پیسہ لوٹ کر ودیش پہنچانے میں کامیاب بھارتی سیاستدان ادھیوک پتیوں اور ادھکاریوں کے دھن کو سرکشت رکھنے کی گارانٹی دیتے ہیں بھارت کے تمام برشاچاریوں کو ان سے جڑی سوچنا ہے گوبنی رکھنے کا یقین بھی دلاتے ہیں راز کو راز بنے رہنے دینے کے لیے ان بینکوں نے دنیا بھر کے ان دیشوں میں اپنی لوبی بنا رکھی جہاں سے لاکر سب سے ادھک کالے دھن ان کے یہاں جمع کیا جاتا ہے یہ لوبی تمام دیشوں میں راجنتک اس طر پر کروائی کا آدیش دینے اور اس میں عمل کرنے والے لوگوں کا مو بند کرنے کا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے کالے دھن کو دیش سے باہر کیے جانے کی وجہ سے خوخلا ہونے والے دنیا بھر کے ملکوں کی طرف سے ایک جو ٹھوکر سویس بینکوں پر دباو نہیں بنائے جا سکا بھارت نے مورشس سمیت انیاسی دیشوں کے ساتھ دوری کرمکت سندگی ہے اس کا فائدہ کالے دھن کو سفید کرنے میں اٹھائے جا رہا ہے دیش کے شیئر بازار میں مورشس جیسے ملکوں کی ذریعے ہونے والے ویدیشی نیویش کا ذاتر حصہ وہی ہے جو دیش میں عوید کمائی کے ذریعے سفید پوش حرجت کر اسے دیش کے باہر بیٹ چکے ہیں پھر ان دیشوں کے ذریعے جہاں کے ساتھ بھارت کی دوری کرمکت سندگی ہے وہاں سے کالے دھن کو وید بنا کر بھارت میں دوبارہ اس کا نیویش ہوتا ہے اس کے بعد شیئر بازار میں سستی در پر زبردست خریداری کی جاتی ہے جس سے بازار میں اچانک اچھالا جاتا ہے اور جس کے بعد چڑھے ہوئے بھاہو پر اپنے شیئروں کی بکوالی کر کے عوید دھن کے نیویش کے ذریعے اسطرطیمیائی کمپنی کے شیئر آسمان چھونے لگتے ہیں اور اس طرح دیش کا کالہ دن برشتی چاری ویدیشوں سے واپس دیش میں مگا کر اسے عوید سے وید بنا لیتے ہیں اس سے برشتی چار کے بڑے پیمانے پر جاری رہنے کے صورت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یوپیس سرکار کے پہلے ٹیم کے دوران یونین بینک آف سویڈزلینڈ یعنی یوپیس نے ریزور بینک سے بھارت میں اپنی شاکہ کھوننے کو لے کر اس کے پاس آویدن دیا تھا اسے تب ریزور بینک نے ویٹ منترالے کے پاس بھیجا تھا اسی دوران ہوئی چھاپے ماری میں پچیس ہزار کاؤڈ سے جادہ کا کالہ دن سویڈز بینک میں جمع ہونے کا ایک معاملہ سامنے آیا اس کے بعد سرکار نے سویڈزلینڈ کی یوپیس پر دباؤ ڈال کر ان خاتوں کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کر لی یعنی کیندر سرکار کے پاس اس وقت کئی سفید پوشوں کا کچھا چھٹھا ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن ان میں سے کئی نام اتنے بڑے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا سہز دکھانا مشکل ہو رہا ہے تو پہلے نام سامنے آجائے اس کے بعد کارروائی ہو سکتی ہے ان بڑے ناموں پر بھی اور اس لیے ہر کمپ مچ سکتا آنے والے دنوں میں راجنیتی میں بھی یہ بڑی خبر ہے ابھی کی ویدیشوں میں بلیک مانی رکھنے والوں کے نام جلدی ہی سامنے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ تین دن کے بھیتر ویدیشوں میں پیسہ رکھنے والوں کی لسٹ یاچکہ کرتا ہے رام جیٹ ملانی کو دے کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جانچ پوری ہو چکنے والے ماملوں میں سب ہی سوچنا یا چکہ کرتا کو ساپ دے ادھر سپریم کورٹ نے سرکار سے بلیک مانی فر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی سائیٹی گھٹت کرنے کو کہا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ سرکار تین ہفتے کے بھیتر سائیٹی گھٹت کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دے کورٹ جسٹس ایم بی شاہ کو کورٹ نے سائیٹی کا چیئرمن بنایا ہے وہیں اریجیت پسایت کو وائس چیئرمن مرائے گیا ہے بی ایم شاہ نے پہلے ہی سائیٹی کے دھکشتہ کرنے پر سہمتی دی ہے جسٹس شاہ نے اوری سا جھارکن جیسے راجوں میں ماننگ گھٹا لے کی جانچ کی تھی اور کالے دن کو لے کر ایک سنگٹھن انڈین ریجوب نیشن انیشیئیٹیو نے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی تھی آئی آر آئی ایک ایسا سنگٹھن ہے جس نے دیش کے کئی ایماندار ریٹارڈ بیورکریٹس شامل ہیں اس میں پورو مکہ نیادھیش آر سی لہوٹی پورو مکہ چناؤ آئو جی ایم لنگ دو پورو سی ا جی بی کے شنگلو پورو بیو سے نہ پرموگ ایس پریشنہ سوامی سمیت سولہ ایماندار آدھکاری شامل تھے آئی آر آئی نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکا قریب چار سال پہلے ڈالی تھی جس میں دیش کے باہر ویدیشی بینکوں میں قریب 65 لاک کرو روپے جمع ہونے کی بات کہی گئی تھی آئی آر آئی نے دلیل دی تھی اس کی دلیل تھی کہ اگر یہ پیسہ سرکار دیش میں واپس لاتی ہے تو اس سے دیش کا کافی بھلا ہوگا آئی آر آئی کی یاچکہ پر اب جا کر سپریم کورٹ نے سختی دکھائی ہے اور ایس آئی ٹی جاچ کا اعلان کر دیا ہے سپریم کورٹ میں آج کا دیار کی تھی آئی آئی ایک ایسا سنگٹھن ہے جس میں دیش کے کئی ایماندار ریٹائرڈ بیوروکریٹس شامل ہیں اس میں پور مکھے نادیش آر سی لاہوٹی پور مکھے چناوائیو جیم لنگڈو پور سی اے جی وی کے شنگلو پور وائیو سینہ پر مکھے ایس کرشنا سوامی سمیف سولہ ایماندار ادھیکاری شامل تھے آئی آر آئی نے سپریم کورٹ میں یہ یاچکہ قریب چار سال پہلے ڈالی تھی جس میں دیش کے باہر ویدیشی بینکوں میں قریب 65 لاک کرو روپے جمع ہونے کی بات کہی گئی تھی آئی آئی نے دلیل دی کہ اگر یہ پیسہ سرکار دیش میں باپس لاتی ہے تو اس سے دیش کا کافی بھلا ہوگا آئی آئی کی یاچکہ پر اب جا کر سپریم کورٹ نے سکتے دکھائی ہے اور ایس آئی ٹی جانچ کا اعلان کر دیا ہے ایک ریپورٹ سنٹر فور میڈیا کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں دیش کے ویبھن راجعوں میں جو چناؤ ہوئے ہیں اس میں ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے گئے اور انوان کیا جاتا ہے کہ یہ کالا دھن تھا اب بتات دوہزاری گیارہ میں عیوط منترالہ نے کالے دھن کے ادھیان کے لیے ایک آئیوگ کا گٹھن کیا تھا اور آئیوگ نے جولائی دوہزار بارہ میں اپنی ریپورٹ دے دی تھی لیکن اسے سارو جنک تب نہیں کیا گیا اور یہ مانا جاتا ہے کہ راجعوں کے خستیوں سے لے کر کارپریٹ جگت کے لوگوں کے نام اس سوچی میں شامل ہیں اور آپ کو بتا دے کہ قریب تین سال تک سرکار نے پرتیرود کیا کہ کینڈر سرکار نے پرتیرود کیا کہ سپریم پورٹ کو وہ نام وہ لسٹ نہ دینی پڑے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور اس کے بعد سرکار نے جانکاری دی جنہوں نے یہ جو لسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی لسٹ ٹاپک گئی ہے قطعت روپ سے جرمنی کے لسٹ ٹینسٹائن میں لسٹی بینک میں کالا دھن رکھا تھا جن کے نام 18 لوگوں کے جو نام ہیں جن کے خلاف آئے کر ویبھاگ نے مخدمہ شروع کر دیا ہے یہ بات سرکار نے سپریم کورٹ کو کہی ہے کینڈر سرکار کے حالف نامے میں شامل ان ناموں کی سوچی میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو کورپٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ شیئر مارکٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور کئی ہائی پروفائل نام اس طریقے کے آپ سامنے آ سکتے ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آٹھ نام ایسے ہیں جس پر سرکار نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی جانچ نہیں بنتی ہے جہاں سپریم کورٹ نے 4 جولائی 2011 کو ہی ایک آدیش میں سرکار کو جرمنی کی سرکار سے پرابت بھارتی ہے جو خاتدھاری ہیں ان کی سوچی جمع کرانے اور پھر پورے پرکرن کی جانچ کے لئے وشش جانچ ڈل گٹھت کرنے کا ندیش دیا تھا جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے کہ چار جولائی 2011 کو ہی سپریم کورٹ نے اس طرح کا آدیش دیا تھا لیکن لگاتار اس کو ٹالتی رہی کیندر سرکار اور جب کورٹ نے اسے اپنی ماننا مانا 29 اپریل کو سوچی جمع کرنے کو کہا وہ جانکاریاں بھی وہ سوچنائے بھی یاجکہ کرتا کو سرکار سوپ دے اور آپ کو بتا دے کہ ہمارے دیش میں ہم لوگتانترک ویوستہ ہے نا ہم چناؤ میں جا رہے ہیں چناؤ لگاتار ہمارے دیش میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جو لوگتانترک سنستائیں ہیں ان کو اس طریقے سے پنگو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دیش کے سروچ عدالت کو سپریم کورٹ کو اس بات کا سنگیان لینا پڑا کہ دیش میں آخر کالا دھن کس طرح سے واپس آئے گا ایک بہت دلچسپ آپ کو کیس بتاتے ہیں پڑوس میں پاکستان ہے بہت ایمانداری کی امید اس دیش میں بھی کسی کو نہیں ہے لیکن وہاں پر وہاں کی سرکار سنسد میں ایک ایسا بل لانے والی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ویدیشوں میں جس کسی ویکتی کا بھی کالا دھن ہے ہم اس کو وائٹ کر دیں گے اگر وہ پچاس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے تو پھر اس پر آپ کو کچھ ٹیکس دینا پڑے گا اس طریقے کے کانون بھی وہاں پر بنے لیکن ہماری سنسد نے کہا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دیش کے باہر کتنا کالا دھن گیا ایک بات دوسری بات یہ بھی نہیں بتایا کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں لگانے میں پچھلے چھے سال لگ گئے کہ آکر کس طرح سے ان ناموں کو دیا جائے کیوں کیونکہ سرکار نے انتراشتری اس طرح پر کچھ سندھیاں کی تھی ان سندھیوں کے آدھار پر اس نے کچھ نام پائے تھے ان ناموں کو پانے کے بعد اس نے جانچ بیٹھائی سنسب میں ببال کے بعد اس میں سے بھی آٹھ نام جو نیتاؤں کے کہے جا رہے ہیں ان کو الگ کر دیا اٹھارہ ایسے نام ہیں جن کو سپریم کورٹ میں سوپا ہے اب یہ لسٹ نام جیٹ ملانی کے پاس آنے والے دنوں میں یہ لسٹ تین دن کے بہتر جیٹ ملانی صاحب کے پاس آئے گی اور وہ ان ناموں کو اجاگر کر سکتے ہیں ایسا عدالت میں پراہدھانت کیا ہے تو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے ایک بار پھر سے سرکار کو یہ نردیش دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد تین دنوں کے اندر ایس آئی ٹی کے گھٹھن کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور اس ایس آئی ٹی کے ادھکشتہ کون کرے گا یہ سب بھی ٹی کر دیا سپریم کورٹ نے اس کے بعد یہ مدہ ایک بار پھر گرم ہے آئیے آپ کو اب تو کالے دھن کو خپانے کے لئے نیا دور کی شروعات بھی ہو چکی ہے جس کے چلتے اب ویڈیو شو میں جمع کالے دھن کو دیش ملا کر سفید کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے ان کچھ ملکوں کی لوٹ کے ذریعے جن کے ساتھ بھارت نے کر مکھ سندھی کر رکھی ہے دنیا بھر میں کم 28 ایسے ملک ہیں جہاں بھارت کا کالا دھن سب اچاریوں کو ان سے جڑی سوچنا ہے گوبنی رکھنے کا یقین بھی دلاتے راز کو راز بنے رہنے دینے کے لئے ان بھر نے دنیا بھر کے دیش میں اپنی لوبی بنا رکھی جہاں سے لاکر سب بھارت نے مورشت سمیت 89 دیش وں کے ساتھ دوری کرمک سندگی ہے اس کا فائدہ کالے دھن کو سفید کرنے میں اٹھائے جا رہا ہے دیش کے شیئر بازار میں مورشت جیسے ملکوں کے ذریعے ہونے دیش نویش کا ذاتر حصہ وہی ہے جو دیش میں عوید کمائی کے ذریعے سفید پوش عرجت کر اسے دیش کے باہر بیٹ چکے ہیں پھر ان دیش وں برشت چاری ویڈیشوں سے واپس دیش میں مگا کر اسے عوید سے وید بنا لیتے ہیں اسے برشت چار کے بڑے پیمانے پر جاری رہنے کے صورت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یوپیس سرکار کے پہلے ٹرم کے دوران یونین بینک آف سویجر لینڈ یعنی یوپیس نے ریزور بینک سے بھارت میں اپنی شاکہ کھون لے کر اس کے پاس آوی دن دیا تھا اسے تب ریزور بینک نے وٹ منترالے کے پاس بھیجا تھا اسی دوران ہوئی چھاپے ماری میں 25000 کاؤ سے جادہ کا کالا دن سویز لینڈ میں جمع ہونے کا ایک لیکن ان میں سے کئی نام اتنے بڑے ہیں کہ ان کے خلاف کروائی کرنے کا سہز دکھانا مشکل ہو رہا ہے اور فیلاللہ ہمارے اس خاص پیش کش میں اتنا ہی نمسکار